اسلام علیکم سیسیڈو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فاقر زر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر لاہور میں شہریوں کی سیکریٹی اور سیفٹی کے پیشے نظر مختلف تھانوں کی حدود میں سرچ اوپریشنز جاری لاہور کے مختلف علاقوں میں سرچ اوپریشن کیا گیا سرچ اوپریشنز میں متعلقہ سچوز نے پولیس نفری اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمرا اوپریشن کیا متعدد افراد کی بائیومیٹرک تصدیق کی گئی قرائے داروں کے قائف بھی چیک کیا گئے سرچ اوپریشنز کے دوران متعدد ہوتیل اور ہوسٹلز کو بھی چیک کیا گیا سی سی پیو لاہور نے کہا کہ سرچ اوپریشنز سے سماج دشمن ناصر کی سرکوبی کی جائے گی سرچ اوپریشن کا مقصد مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھتے ہوئے شہریوں میں احساس سے تحفظ پیدا کرنا ہے شہری کسی بھی مشتوہ شخص اور مشکوک سرگرمی کی طلاف فوراً ون فائیو پر دیں پنجاب سیف سیٹیز اوٹھورٹی نے شہراؤں پر گرین بس ٹاپ سائن بنانے شروع کر دیئے ابتدائی مراحل میں مین بلیو وارڈ گلبرک اور جیل روڈ پر دس پوائنٹس پر گرین بس ٹاپ بنائے گئے مال روڈ فروزپر روڈ اور مولانا شوکت علی روڈ پر سائن بنائے جائیں گے گرین بس ٹاپ سائن کا مقصد سڑک پر بس ٹاپ واضح کرنا ہے سٹاپ سائن دیگر گاڑیوں کو گرین بس لائن میں جانے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے تعاون سے واضح کردہ نشانات پر بسیں سٹاپ کریں گی ابتدائی طور پر بیس سے پچیس بس ٹاپ پر گرین سائن بنائے جائیں گے واضح کردہ نشانات پر پرائیوٹ گاڑیاں کھڑی کرنے پر سٹی ٹرافک پولیس چالان کرے گی گرین بس ٹاپ سائن کے ذریعے ٹرافک روانی میں بہتری لائے جا سکیں لاہور انویسٹیکشن پولیس سمن آباد کی بچھڑوں کو پیاروں سے ملوانے کی روایت برقرار اکیس سالہ حسیب اور آٹھ سالہ عریبہ کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا حسیب گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ کر دوست کے گھر چلا گیا تھا آٹھ سالہ عریبہ گھر سے چیز لینے گئی اور گھر کا راستہ بھٹے گئی تھی انویسٹیکشن پولیس نے مغویان کو مختلف معلومات کے ذریعے تلاش کیا انویسٹیکشن پولیس اقبال ٹاؤن لاہور کی کار روائی چیک ڈیس آنر کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزمہ ساہر منحاس گرفتار اشتہاری ملزمہ نے شہری کو نگ پیسوں کی وز بارہ لاکھ روپے کا چیک دیا تھا ملزمہ رقم وصول کرنے کے بعد رو پوش ہو گئی تھی انویسٹیکشن پولیس اقبال ٹاؤن نے اشتہاری ملزمہ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا تھانا ڈی ٹائی فیصل آباد کے علاقے میں دو افراد نے ایک شخص سے نقدی اور موبائل چھین لیا ڈارفنی سکوائٹ کے بٹالہ کلونی پی ایس کے علاقے میں مجرموں کے روکنے پر فائرنگ کا تبادلہ پولیس مقابلے میں دونوں مجرم حلاق گمشدہ نقدی اور موبائل برامر لاشیں ہسپتال منتقل مجرمانہ ریکارڈ کی چیک تھانا ڈیچ کورٹ فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ملزم عاطف شراب کشید کرتے جالو بھٹی سمیت گرفتار ایک سو بیس لٹر شراب برامت تھانا ڈیچ کورٹ میں مقدمہ در تھانا مرید والا فیصل آباد کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان رضا اورف نومی باری اور اقبال کبوتروں کی بازی پر جوا کھیلتے گرفتار داؤ پر لگی رقم اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے برامت تھانا مرید والا میں مقدمہ در تھانا پھلروان سرگودہ پولیس کی کارروائی گرفتار چار ملزمان سے ایک کلو گرام چرس اور کلیشن کوف برامت ملزمان کے خلاف منشیات فروشی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمہ درج تھانا مرورت بہاون اگر پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے ایک کلو سے زائد چرس برامت مقدمہ درج تفتیش جاری جسٹیٹ پولیس آفیسر قدوس بیکا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کامیاب کا روائیاں جاری ہیں ڈی پیو لودرا سید قرار حسین کی سربراہی میں کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن فنڈ کی تقسیم ڈی پیو سید قرار حسین نے انویسٹیگیشن کی مد میں تئیس لاکھ روپے سے زائد اور انعام کی مد میں پندرہ لاکھ روپے کی رقم تقسیم کی بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس آف سران کی حوصلہ افضائی کے لیے پولیس لائن میں تقریب کا انعقاد، تقریب میں ظلہ بھر کے ڈی ایس پیز، ایس اچوز، تفتیشی آف سران اور کانسٹیبلری پولیس آف سران کی شرکت ڈی پیو سید قرار حسین کا تقریب میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹی سران جام دینے والوں کو نرد نام اور خیراج تحصیم خانہ صدر چنیوٹ کے علاقے میں پولیس مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ملزم حلق پولیس کی جانب سے دو موٹر سائیکل پر سوار چار افراد کو روکنے پر فائرنگ کا تبادلہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے حلق ایک ملزم گرفتار ملزمان کے قبضے سے ناجائد اسلحہ مسروق کا موٹر سائیکل اور نقدی برامت جسٹی پولیس آفیسر جہلم شاکر حسین دعوڑ کی زیر قیادت ڈی پی آفیسر جہلم ایک کرائم میٹنگ آئے ناقات ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر سابر حسین ایس ڈی پیو صدر سرکل محمد اکرم انچار سی اے آصف نواز اور پولیس افسران کی شرکت ڈی پیو نے زلے کے قرائم خصوصاً سنگین نویت کے زیر تفتیش مقدمات کا بغور جائزہ لیا زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کرنے اور ان میں ملوث ملزمان کو گرفتاری کے حکامات جاری کیے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة